مولانا صاحب نے نماز اس طرح سے پڑھائی کہ انہوں نے ٹوپی کے چاروں طرف امامے کو باندھ لیا راؤنڈ کر کے امامے کو چاروں طرف باندھ لیا بیچ میں امامہ نہیں پینا بیچ کا سر کھلا تھا اس پر ایک مفتی صاحب نے نماز کو دھورانے کا حکم دیا کہ اس میں نماز دھورائے جائے کیونکہ امام میں بیچ کا سر کھلا ہونا اس سے نماز مکرو ہوتی ہے تو کیا اس میں نماز دھورانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو نماز مکرو ہوتی ہے تو وہ مکرو تحریمی ہوتی ہے یا تنزیحی ہوتی ہے کیونکہ اس میں علماء کے دونوں قول موجود ہیں جیسا کہ اعتجار کے بارے میں تو بہار شریعت کے اندر نماز مکرو تحریمی لکھا ہے لیکن دوسرے فتاوہ کے اندر جو ہے نا وہ نماز مکرو تنزیحی لکھائے کہ اگر سر بیچ سے کھلا ہو تو نماز مکرو تنزیحی ہوگی جس کو دھورانے کی حاجت نہیں ہے دوسری بات یہی ہے جب مفتی صاحب نے کہا کہ اس میں نماز دھورائی جائے کیونکہ اس طرح نماز مکرو ہوتی ہے یہ بات بالکل غلط ہے یہ اس صورت میں ہوتا ہے نماز دھورانے کا حکم کہ جب امام شریف کو سر کے چاروں طرف اس طرح سے باندھا جائے کہ بیچ کا سر کھلا ہو اور سر کھلے ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سر پر نہ تو ٹوپی ہو نہ ہی امامے کا کوئی پیچ ہو یعنی کوئی بل امامے کا نہ ہو اور بیچ کا سر کھلا ہو یعنی سر کے اوپر کوئی چیز ہوڑی ہوئی نہ ہو اگر ایسی صورت ہوتی ہے تب جا کے اس کو نماز کو مکرو ہونے کا حکم یا پھر امامہ اس طرح سے نہ باندھنے کا حکم دیا جاتا ہے اور اگر سر پر ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور اس کے چاروں طرف امامہ لپیٹ لیا اور بیچ کی ٹوپی دکھ رہی ہے امامہ نہیں ہے وہاں تو اس کو سر کھلا ہوا نہیں بولتے بلکہ اس پر سر پر ٹوپی ہے اس میں پھر کوئی حرج والی بات نہیں ہے یعنی اس میں کراہت نہیں ہے جو کراہت ایجار کے آپ نے بتائی ہے وہ نہیں ہے اور اگر صورت ایسی ہے کہ سر پر ٹوپی نہیں اڑی لیکن امامہ چاروں طرف باندھا ہوا ہے اور بیچ میں بھی امامہ کا ایک بل موجود ہے تو بھی وہ ٹھیک ہے بگر یہ کہ بغیر ٹوپی کے امامہ شریف نہیں باندھنا چاہیے بہرحال یہ کہ یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ اگر ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو اس میں نماز دورانے کوئی ضرورت نہیں تھی مفتی صاحب نے جو کہا وہ غلط کہا باقی جو مولانا صاحب نے امامہ باندھا تھا اس میں نماز ہو گئی اس میں کوئی کراہت والی بات نہیں کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا